ناظرین مرکز اہل حدیث فیران پورا کے علم علاوہ الدین تیمی صاحب نے یہ کہا کہ ترابی، تحجد اور قیام اللہل یہ سب کے سب ایک ہی نماز ہیں میں نے پہلے مسئلہ کیا کہ تینوں نمازیاں پر دو نام ہیں ترابی اور تحجد ایک اور لفظ سے قیام اللہل بھی یہ تینوں نمازی اصل میں ایک ہی نماز ہوتی ہے اور یہ رات بھی نماز ہوتی ہے قیام اللہل، تحجد اور ترابی تحجد کی نماز ہوتی ہے تحجد خیام اللہل ترابی ایک میں نے یہ بات سمجھائی فیر صاحب سمجھیں تحجد کی نماز، ترابی کی نماز اور قیام اللہل رات کا خیام کرنا یہ تینوں ایک ہی نماز ہے اب کوئی انسان کہتا ہے تینوں یہ الگ الگ نمازیں ہو رہی ہیں تو جو انسان یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تینوں الگ الگ نمازیں ہیں دلائل ان کو پیش کرنے پڑے گا ہم تو تینوں کو یہ کمان رہے ہیں اب آپ مناعظہ فرمائیے کہ ترابی اور تحجد یہ دونوں کے درمیان کیا فرق ہیں ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہیں سب سے پہلے تو یہ سننے کی کہ ترابی کی نماز قیشان کی نماز کے بعد متسلن ہوتی ہیں اور تحجد کی نماز کا وقت صبح صادق سے پہلے گئے ترابی کی نماز صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہیں تحجد کی نماز پورے سال پڑھی جاتی ہیں ترابی کی نماز دو دو کر کے پڑھی جاتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجد کی نماز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق چاہتا کر کے پڑھی ہیں ترابی کی نماز میں ایک مرتبہ ختم قرآن خلقہ راشدین کی سمنت ہیں اور تحجد کی نماز میں چاہے قرآن کریم میں سے کچھ بھی حساب پڑھ لیا جائے ترابی کی نماز باجمات پڑھی جاتی ہے تحجد انفرادی طور پر اکیلے پڑھی جاتی ہے ترابی کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جباجمات پڑھائی اور تحجد آپ نے اپنے گھر میں اکیلے پڑھی یہ ہیں ترابی اور تحجد کے درمیان یہ بڑے فرق اب دیکھیں حضرت ہم آپ حضرات کو دکھلاتے ہیں کہ معاملہ چاہیں ترابی تحجد وغیرہ صرف ایک ہی نماز ہیں یا الگ الگ نماز ہیں یہ ہے گھر مقلد عالم کی کتاب پر تاوہ سنایا جس کے اندر جلد ایک سباہ نمبر 682 پر ایک سائل نے سوال کیا ہے کہ جو شخص رمضان مبارک میں اشار کے وقت و نماز ترابی پڑھ رہے وہ پھر آخری رات میں تحجد پڑھ سکتا ہے یا نہیں اس کا جواب گھر مقلد عالم یہ دے رہے ہیں کہ پڑھ سکتا ہے تحجد کا وقت ہی صبح سے پہلے کا ہے اول شب میں تحجد نہیں ہوتی دیکھئے آپ نے دیکھا ایک بات تھی ایک رائی تھی غیر مقلد عالم مرکز اہل حدیث بیرامپورہ کے عالم علاوہ دن تہمی صاحب کی کہ ترابی اور تحجد دونا ایک نماز ہیں اور ایک رائی ہے غیر مقلدوں کے بڑے عالم مولانا سنااللہ امرسوری صاحب کی کہ جنہوں نے یہ کہا کہ تحجد کا وقت ہر صبح سے پہلے کا ہے اور اول سب میں تحجد نہیں ہوتی یعنی اشان کے بعد مختصیلیں جو ہم ترابی پڑھتے ہیں وہ تحجد نہیں ہوتی کہ ان کے نزدیک ترابی اور تحجد دونوں لگ رہے ہیں اور مرکز اہل حدیث بیرامپورہ کا علم کہہ رہے ہیں کہ ترابی اور تحجد دونوں ایک ہی نماز ہیں غیر مقلد عالم مولانا ابن حسن مبشر احمد ربانی کی یہ کتاب ہے احکام و مسائل جس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ نماز ترابی کو قیام رمضان صلاح رمضان قیام اللہل اور صلاح اللہل وغیرہ کہا جاتا ہے اور اس کا وقت نماز عشان سے لے کر نماز فجر تک ہیں آپ ایک بات یہ ملاحظہ فرمائیے کہ مولانا غیر مقلد عالم مولانا صلاح اللہ عمر صلی نے یہ کہا کہ تحجد کا وقت صبح سے پہلے کا ہے صبح صادق سے پہلے کا ہے اور رات کے شکل سے میں تحجد نہیں پڑی جاتی اس پر مبشر احمد ربانی یہ لگ رہے ہیں کہ نماز ترابی کا وقت نماز ترابی اور تحجد وغیرہ سب ایک ہی ہیں اور اس کا وقت نماز عشان سے لے کر نماز پجر تک آئے کہ دہر مقلد عدوہ میں تضاد کہ آپس میں تضاد ایک کہہ رہا ہے کہ تحجد کا وقت شروع عشان کے بعد کا نہیں ہے بلکہ صبح صادق سے پہلے کا ہے متصلن عشان بات کا نہیں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تحجد کا وقت بھی عشان کے بعد فرم سے ہو جاتا ہے پہلے تو دہر مقلد دن جماعت خود مل کر یہ تے کر لیں کہ تمہارا موقع اور مزوریا کیا ہے جماعت میں اندیشار جماعت میں اندیشار ایک بسوئی کے الگ الگ رائے ہاں پبلیک کیا کریں گے علماء کی رائے کو عمل کریں گے عدیس پہ نہیں آپ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں تحجد اور ترابی کے اندر کیا فرق ہے کہ ترابی کی نماز جو انہوں نے بخاری کی عدیس دین ہے اس میں آگے پوری عدیس کیا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی پہلے چار پڑھتے پھر چار پڑھتے چار ایک سلام سے پڑھتے یہ لوگ ترابی کتنی کتنی پڑھتے دو دو وہ نماز اللہ کے نبی حجرے میں پڑھتے یہ مسجد میں جماعت کرتے وہ نماز اللہ کے نبی اخری رات میں پڑھتے یہ شروع نہ پڑھتے وہ نماز اللہ کے نبی ہفریادی کرتے یہ جماعت پڑھتے یہ قرآن ترابی میں قرآن کو سنت کہتے اللہ کے نبی اس میں کا قرآن کرتے وہ نماز اللہ کے نبی تین سو پیسے دن پڑھتے تھے یہ صرف رمضان میں پڑھتے ہیں اور اس میں بھی بیج دن شروع کے اول وقت ہے نا لاشٹ کے دس دن میں پانچ تیرہ بھی لاشٹ وقت میں ایسا بھی شروع ردیس میں اب میں بتاتا ہوں فرق کیا ہے دیکھیں جماعت ردیس کا یہ انظام کہ اللہ کے نبی رمضان میں تحجد نہیں پڑھتے تھے یہ بہت 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 بہتا ہے یہ شیعت کا نظریہ ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قرابی کے بعد تحجد پڑھی ہیں مسلم شریف کی روایت میں راوی حضرت عنہ بن مالک رمضان میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں ایک رات نماز پڑھ رہے تھے میں آیا اور آپ کے پہلوں میں کھڑا ہو گیا ایک دوسرے صاحب آئے وہ بھی ساتھ کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ ہم ایک گروہ بن گئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمائے کہ ہم لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں تو آپ نے نماز کو مختصر درگی ختم کیا اور اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے وہاں اپنے وہ نماز پڑھی جو آپ ہمارے پاس نہیں پڑھتے تھے رمضان میں صاحبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہم نے مسجد میں نماز پڑھی اس کے بعد اللہ کے نبی حجرہ میں دیں وہاں اپنے وہ نماز پڑھی جو ہمارے ساتھ نہیں پڑھتے تھے وہاں اپنے تحجد پڑھی ہوزانہ پڑھا تھے اور رمضان میں یہ مسجد میں آپ نے تراغی پڑھی دیکھو رمضان میں اللہ کے نبی کا تحجد و ترابی پرنا بجماعت الہدیس کے بڑا علیم کہتے ہیں کہ مرکین تحجد نہیں اب دوسری بات کہ سانبہ نے بھی ترابی کے بعد تحجد پڑی میں شروع حوالہ دیتا ہوتا تھا میں ابو دعو شریف گلدے دوستو پیج نمبر دوستو تین پر حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ منکول ہے اسی طرح بات دیکھئے یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کے حدیث ہے امام بخاری نے قیام اللہ لکھا ہے امام بخاری قود بھی اس لغات پڑتا تھا امام بخاری قود اور امام بخاری ترابی کے بعد تحجد بھی پڑتا تھا یہ کہتا ہے ترابی اور تحجد پڑتا اب پتہ امام بخاری قود اپنے حديث بوجاتا سمجھیں گے اور آج کا علیہ دیس امام بخاری قود ترابی کے بعد تحجد پڑتا تھا دیکھئے کہ حافظ ابن حجر مطلع لی فرماتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل البخاری کہ امام بخاری رحمد اللہ علیہ رمضان مبارک میں اپنے ساتھوں کو بھلا دیتے ہیں اور ہر ترابی کی ہر رقات کے اندر بیس آیتیں پڑھ دیتے ہیں اور اسی طرح یہ قرآن خط میں ترابی میں کر دیتے ہیں اور یہ قرآن تحجد میں ختم کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تحجد اور ترابی میں ختم کر دیتے ہیں ایک اب میرے بھائیں انصاف سے آپ فیضہ کرو میں نے صحابہ کی عمل بتایا ہے تابعین کا عمل بتایا ہے دونوں میں فرق بھی بتایا ہے نجات اسی میں ہے کہ ہم سال کے تین سو پہشتر دنے اگر اللہ نے موقع کیا تو تحجد بھی پڑھیں گے اور ہم ترابی بھی تیج پڑھیں گے یہاں ہم کہتے ہیں کہ تحجد آنٹ ترابی دیتے ہیں یہ امت کا اجماع ہے اور نجات اسی میں کہ ہم صحابہ کے نقشے قدم پر چلیں صحابہ کے نقشے قدم کے بغیرے ارکود انہوں نے مانا ہے بھی صحابہ پڑھتے ہیں ہم مانتے ہیں ہم کائم کر جاتے ہیں تو اللہ کے نبی ہوئی تو فرما کہے گا ہے میرے اور میرے صحابہ کے نقشے قدم پر ہوں گے تو جنت میں جاؤں ہمارے لئے کافی ہے ہمیں پروت مل گئے صحابہ نے پڑھی ہے تو پھر ہمارے لئے کافی ہیں اسی میں ہماری نجات ہیں اس کے بگر ہماری نجات ہیں ہم یہ سوچے کہ ہم صحابہ سے بھی بھوڑ کر رہے ہیں اور ہم کو قرآن حدیث دے کر بیٹھا اور ان کے منحج سے صحابیت ہو رہا ہے یہ میں لکھتا ہے کہ ہم قرآن حدیث سے مسئلہ لیتے ہیں اور اگر علماء میں اکتلاف ہوتا ہے تو ہم قرآن حدیث سامنے رہتے ہیں یہاں تو اکتلاف بھی کہاں اور مہتشین میں بھی کہاں اکتلاف ہے یہ بیان کیا ہے؟ ہاں بیس امام مخاری نے کہا ہے؟ نہیں امام مخاری نے تو قیام اللہ لے لکھا ہے ترجید کا بیان کیا ہے اور امام مخاری نے ترجید کے علاوہ بھی جہاں پر بابو شمری رمضان میں جو ریوائد بیان کی وہ یہ مراد ہے مہتشین فرماتے ہیں کہ رمضان میں کی جد کی نماز ہیں اور کچھ امام مخاری رمضان میں ترجید کی نماز پر کرنے خلاصہ ہے آپ حضرات کے سامنے آ گیا کہ یہ ساری کی ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی اب فیصلہ آپ لوگ کر لو